بہت سے حسین کی عزت کا سمعات ہم پہ اعتراض ہیں یہ ہم پہ بالکل بوگر سے اعتراض ہیں یہ شیعوں کو قتل کرنے کی ساتھ اجھے اس ملک میں کہ شور برپا کر دیگا جی یہ صحابہ کو نہیں مانتے یا نبی کی بیلیوں کے احترام نہیں کرتے یا ستر سات جمعے کے ختموں میں علی کو گالیاں دیتے رہے وہ بندے کون ہیں کہ لے دیکھیں ہم بھی تو حسین کے ساتھ ہیں تو نہ ساتھ ہو اگر حسین کا ساتھ دینا پھر کھل کے دے اگر حسین صحیح کہنا پھر کھل کے کہے حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں صرف حسین صحیح نہیں حسین کا پورا نظام صحیح صرف یزید غلط نہیں یزید کا پورا نظام غلط اچھا بندوں نے کتنی چلاکی کی کہ صرف یزید نکال کے اس میں لانت کر دیں میں سادگی سمجھو یا چلاکی سمجھو کہ تُو نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں اللہ یزید نکالا یہ قاتل خاندانوں کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ کہیں قتل کر دیتے ہیں یہ ایک بندہ پیش کر کے باقی بچا لیتے ہیں ایک سے کہتے ہیں تُو سب کچھ مان جا باقی بچا لیکن جب تفتیش کرنے والے ادارے تفتیش کرتے ہیں وہ قدر نہیں ہم نے ایک نہیں پکڑنا ہمیں بتاؤ اس کے پیچھے کون کون تھا ہمیں بتاؤ اس کو جائے واردات میں چھوڑ کے کون گیا تھا ہمیں بتاؤ اس نے آلہ قتل کہاں سے خریدا تھا ہمیں بتاؤ اسے وہاں سے لے کے کون گیا تھا ہمیں بتاؤ اس کا سہولتکار کون ہے ہم بھی مسلمان مولویوں سے حادمان کے سوال کرتے ہیں ہمیں اکیلہ یزید نہ دو ہمیں بتاؤ یزید کا سہولتکار کون تھا آخر بس میں اتنی جرت کہاں سے آگئی کہ اس نے اس دور میں اپنے نبی کے بیٹے کا قتل کر دیا اس کا مطلب یہ جرت اکیلے یزید کی نہیں یزید کے پیچھے کوئی ایک پوری طاقت تھی جس طاقت کی وجہ سے متخت میں جا کے بیٹھ گیا یزید عذاب امیدوار نہیں تھا پارٹی کے ٹیگرڈ میں تھا اسے کسی نے کسی پارٹی کے اپنا نمائدہ بنایا تھا ہمیں بتاؤ کوئی یزید کے پیچھے وہ فکر کون سی تھی میری قوم کے بچے ایک لبنی کے لیے ذہن لکھ گئے حد ہو گئی ہے ہم تمہیں قتل حسین حضم نہیں ہونے دیں گے تو ہمیں قاتلوں کو بے نکاب کر کے دیں گا آج تھی نے صرف یزید آگے پیچھ کر دیا ستر سال جلعے کے ختموں میں علی کو گالیاں دیتے رہے وہ بندے کون تھے ستر سال میں ایک نسل پروان چڑھائی گئے صرف کس وجہ سے علی کی دشمنی ان کے دلوں میں پیدا گیا وہ علی کے دشمن پیدا ہوئے تو وہ قتل حسین کے لیے آئے آج کھڑے ہوگے مولوی نے کہہ دیا میں کہتا ہوں حسین صحیح ہے یزید غلط ہے تجھے حسین صحیح کہنا ہے پھر تجھے کھل کے کہنا پڑے گا پھر تجھے کھل کے کہنا پڑے گا کہ صرف حسین صحیح نہیں حسین کا سارا نظام صحیح ہے تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا موٹو سے بنا ہوا غلط تھا حسین صحیح تھا کمیٹی سے بنا ہوا غلط تھا حسین صحیح تھا ایک شورہ سے بنا ہوا غلط تھا تجھے آخر میں ماننا پڑے گا صرف غدیر صحیح تھا بہت سے حسین کی عزت کا سمعات ہم پہ اعتراض ہیں یہ ہم پہ بالکل بوگر سے اعتراض ہیں یہ شیعوں کو قتل کرنے کی سادش ہے اس ملک میں کہ شور برپا کر دیا جیئے صحابہ کو نہیں مانتے یا نبی کی بیلیوں کے اعترام نہیں کرتے میں ممبر پہ کھڑا ہوں لاہور شہر میں کھڑا تو مجمع میں آ پھٹ تو صحابی کا نام پڑھ میں طریق سے کردار پڑھ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہم پہ صرف اعتراض کیے جائیں اور لوگوں کو ہمارے قریب نہ آنے دیں کہ ماذا اللہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے ایک لمحے کے لئے جہاں بچوں کو اتنا کچھ بتاتے ہو وہاں بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو کہ رسول کے صحابی حضرت ایمانی گیسر کا قاتل قوم تھا رسول کے صحابی محمد بن ابی بکر کو زندہ گدے کی کھال میں رکھ کے جلانے والا بندہ قوم تھا اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حضرت ایشہ کو زندہ گڑے میں پھینکنے والا بندہ قوم تھا اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دیا کرو حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا قوم تھا ہم شیعوں کا صرف اتنا کچھون ہے کہ ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ کاتل بھی رضی اللہ مکدول بھی رضی اللہ رسول کے سچے صحابہ ہیں ہم اتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آگئے ہیں ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چون رہے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ اولاد رسول کے کام ہیں اور ہم اس کی عزت نہ کریں تو ہمیں سنا یزید کا شجرہ بات ہوئی ہے اب تیری طرف سے شروع انتہا اب ہم کریں اب تجھے بتانا پڑے گا جس کا تُو نے دفاع کرنے کی کوشش کی کھل کے آن یزید کا دفاع کرنا ہے پھر پورے دن کا مسلمان میں چھپ چھپ کہ یزید کا دفاع کیسا پھر پڑھ یزید کا کردار پڑھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہم پڑھتے ہیں حسین کا شجرہ تو بتا یزید کا شجرہ حسین تین شمان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا یزید شام اور حمص کے درمیانی علاقات اُدمر میں ہاتھ میں شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چھوزی یزید کا نانا پچھل ہیسائی خاندان سے تھا حسین کا نانا سید اور مرچنی حاش کی خاندان سے تھا یزید کی ماں محسور جس کے نازل گانے کو پسد کر کے ہاتھ میں شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا حسین کی ماں مزہرہ تھی جو ایک نمہ گر یہ سعیدے سے فرموچا رہی جس کے حیاء کا نام قرآن تھا جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا یزید کا تادا ساری زندگی مخانفت رسول کرتا رہا حسین کا تادا ابو تعالف ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا یزید کی دادی ہندہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا حسین کی دادی فاطمہ بنت حسن جس کی قبر میں رسول لیتا جس کو کفر محمد کے قرطے کا ملا یزید کا ایک ہی بھائی تھا جو پاغل ہو کے مر گیا حسین کا بھائی حسن مسند امامت کا تاجدار بن گیا یزید کا شجرہ خبیصہ تھا حسین کا شجرہ تیبہ تھا یزید خاصی تھا میرا حسین روزے دار تھا یزید خاجر تھا حسین خاصی تھا اس لیے چھپیصہ جب تو ولید کے دروار میں کھڑے ہوگے حسین نے یہ چملہ کہا تھا ام نید لکھ یزید سے میں تیری بھائیت کروں تو کروں کیسے میرے بابے جیسا دیرا بابا نہیں میرے دادے جیسا دیرا دادا نہیں میری ماں جیسا دیرا دادا نہیں تجھ جیسا میں نہیں مجھ جیسا دوری اپنے لاکھوں لے کے دعا اپنے باہتر لے کے میں آتا ہوں قیامت تک کہی ہے ہر حلال دادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ وال ہے یزید وردہ تو نے یہ کہنے پچھو گو چھت کروا دیا کہ شیعوں نے قتل کیا تھا ماتنگر کے گناہوں کی ماں بھی مانتے ہیں کسی بھی چوک میں آ جاتے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے ہیں حسین کے قاتلوں پہ لانت کرتے ہیں تیرے گھر سے نکلے تو لانت کرنا میرے گھر سے نکلے آپ نے کہا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں تھا چل ٹھیک تو نکال یزید اب میں تجھ پہ سوال کرتا ہوں مجھے صرف اتنا بتاؤ حسین کا قتل ہوا کیوں تھا وقالت کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وکیل سوال ہی ایسا کرے اگلا وکیل جواب میں ہی اپنے دارے کی رات کر دے میرا سوال یہ ہے کہ صرف کتنا بتاؤ کہ قتل حسین کیوں ہو اس کیوں میں تو پھنس جائے گا یہ کیوں ہی منکر حسین کے گلے کا پھندہ بن جائے گا آپ مورغ لکھا یہ قتل اس لئے ہوا کہ یزید بیعت مانگ رہا تھا اچھا تو پھر کہتے جی حسین نے نہیں کی تو پھر ہمیں مولوی یہ بتائے کہ دونوں میں سے فیصلہ کس کا ٹھیک تھا یزید کا یا حسین کا مولوی کہے گا حسین کا حسین نے بلکل صحیح کیا بیعت نہیں کی یزید کا غلطی تھی جی بلکل غلطی تھی کیا غلطی تھی اس نے حسین سے بیعت کیوں مانگی اس کا مطلب تو پہلی بات مان گیا جو مسوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے میں قتل حسین کی انکویری پڑھنے لگا ہوں اس کا مطلب تو مان گیا کہ جو بھی کسی بھی مسوم سے بیعت مانگے یزید نے مانگی بیعت اس نے کہا بیعت کرے ہماری ممبر سے بعض بندے پڑھ دیتے ہیں امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ یزید فاسق اور فاجر تھا اس لیے حسین نے بیعت نہیں نا 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 غلط یزید تحجل گزار بھی ہوتا حسین پھر بھی بیعت مانگے یہ بچوں کے ذہنوں میں نہ جانے دینا کہ یزید کے کردار کی وجہ سے حسین نے انکار کیا حسین حجت تھی حسین معصوم تھا معصوم غیر کیا کہ بیعت نہیں کرتا حسین نے انکار کر دیا اور حسین نے جو انکار کیا وہ کیا کہہ کے کیا کیا کہنے میرے بات سے حسین حسین نے سب بیس رجب کو ولید کے درماغ میں کھڑے ہوگا اس کو کہہ دے مجھ جیسا توجہ جیسے کی بیعت نہیں کیا مولا حسین آپ یہ کہہ دے کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا حسین نے کہا میں اپنا آپ کیوں بتاؤں میں تو ہر کردار صاف کروں گا حسین بھی اکیلا نہیں حسین جیسے بھی گئی اور ہے یزید بھی اکیلا نہیں جیسے بھی گئی اور ہے حسین نے کہا مجھ جیسا توجہ جیسے کی بیعت نہیں کرتا ولید اسے صرف اتنا کہہ دے انا حسین ابن علی میں علی کا بیٹا ہوں جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی